اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے پیسی کانفرنس پیٹی ایم کے ساتھ ہونے والے جبر اور زلم کے حوالے سے پیٹی ایم کے جن دوستوں کو ایسے حالات میں قید کر دیا گیا جب ریاست کے ساتھ مذاکرات جاری تھے ان کے حوالے سے اور پیٹی ایم کے یہاں پر اپنے بیانیے کے اور اس بیانیے کے مستقبل کے حوالے سے ہمیں ہرت تو نہیں ہو رہی ہے کہ انیس سو تیس میں بھی پشتنوں کے سیاسی رہنما سیاسی کے دی تھے اور دوہزار بیس میں بھی پشتنوں کے سیاسی رہنما سیاسی کے دیئے ہیں فرنگی تو چلا گیا مگر یہاں پر سیاست پر قدران ابھی تک باقی ہے اور ظلم اور جبل جس طرح تھیلے ہو رہا تھا ابھی بھی وہی ہو رہا ہے ایک دن ایک دوست نے اٹھ سکتے ہندوستان کے کسی اخبار کے پرانا ایک بھی سپے جا کہ انیسو تیس کا تائی تنگ کہ وزیرستان میں بامباری اور دوہزار طرح کے گوئی دا یہاں پر پشتنوں کے یونٹی کو ہمیں شاو سکیورٹی کے لیے تھرس کمپینی سترا کیا گیا کے یہ سکیورٹی کے لیے تھرس ہے ایک خطرہ ہے یعنی یہاں پر ایک سیوسائیڈل کمپین چل رہی ہے جنگوں سے بے بس ہو کر جب ہمارے علاقے کو کینن فوڈر کی طور پر استعمال کیا جا رہا تھا اور ہم نے انکار کر دیا کہ نہیں استعمال کرو گی تو وہ غصہ ہو گئے خطلہ آم جاریتہ آم عوام کا ڈی جے آئی ایس پی آر کے علاوہ کوئی سورس آفی انفرمیشن نہ تھی اور نہ ایک سیپٹ کی جاری تھی تو ملک میں صحافت کا اتنا بڑا سسٹم پر کس دیئے ہے جب ایک ہی سورس آفی انفرمیشن کے علاوہ کسی اور کوئی اجازت ہی دیتی بہشتگردی کے نام پر عام پشتنوں کے ساتھ جبر اور ظلم کا انتہا ہم کہتے ہیں کہ ظلم پرانے وقت میں بھی زیادہ ہوا ہے منگولوں نے ظلم کیا ہے کبھی پشتنخواہ کے پھاڑی علاقے میں جو کچھ ہوا اس کے ریزلٹ آگئے پھر منگول شاید دو پھول جائیں گے ابھی کل کی بات ہے زیادہ رامان نامی ایک نوجوان کو میران شاہ میں فورسز نے ہم نے سامنے شہید کر دیا ایک ایف آئی آر تک ترج نہیں ہوتی ہے یہاں اسلام آباد میں دو خواتین کا ایک ہوتل میں کسی بندے کا انگلیش نہ ہیں کچھ جتنا کوریز دیا گیا کہ کارنائیزیشن ابھی باقی ہے اس سوال سے اگر خیر بر پشتنخواہ کے قبائل یا دیگر پشتن علاقوں میں ہم دیکھے کہ یہ کارنائیزیشن صرف انگلیش کی صورت نہیں جبر کی صورت نہیں بھی وہاں پر ابھی تک باقی ہے لیکن اس کو کوریز دینا پھر ملک کی سلامتی کے لیے خاطرہ ہوتا ہے اگر انسان تو چھوڑ آپ کسی پرندی کو بھی مارو گے تو وہ چیفتی چلاتی ہے مگر یہاں پر فوراں میں پیار کر چھوڑ کشمیر کے حوالے سے فلسطین کے حوالے سے وزیرازم تک کے بیانات تو آتے ہیں اچھی بات ہے مگر اگر فاتح یا دیگر پشتن علاقے میں کسی عام بندے کے ساتھ وہاں نسود پوریو مارا ایک ڈاکٹر رہے وہ ایٹی سی کورٹ کے سامنے پیش کر دی علی وزیر کے گرد کے خاندام کے اٹھارہ افراد کو شہید کر دیئے گئے ریاستی اداروں نے کسی ایک کافل کو نہیں پکڑا نہ اس پر پیار گیا مگر جب علی وزیر بول پڑا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تو علی وزیر کو ایٹی سی کورٹ میں پیش کر دی درشتگردی کے خلاف جتنے بھی لاز بنائے گئے ہیں وہ سیاسی لوگوں کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں اس طرح درشتگردی کے خلاف جو پالیسی بنائے گئے ہیں وہ عام لوگوں کے خلاف استعمال ہوتی رہے ہیں آج پی ٹی ایم کے بہتیر محترم انسان دوست لوگ جو ہمیشہ کے لیے انسانیت کی باقتر رہتے ہیں امن کی باقتر رہتے ہیں جس میں سرے فیرس ڈکر سے داروں نسو تھے کبھی ایک کوٹ میں کبھی دوسرے کوٹ میں اور اس پر جو مقدمے ہیں وہ غدہ وی کے مقدمے ہیں علی وزیر ایم نے ہے باوجود اس کے کہ عوام نے اس کو منتخب کر دیا کہ اسیم بھی چلا جائے اور وہ وہاں پر لاپت آخرات کیلئے آواز اٹھائیں لوگوں کو مورا عدالت جبر کے ذریعے کید و بند اس کے خلاف آواز اٹھائیں الٹا اس کو کیٹ میں ڈال دیا نوراللہ ترین حاجی محمد شیر شیرائیوب حسن خان بصیر اور فہیم اور ہمارے دوست جو ڈیر ساسے جیل میں ہیں ہنیر پشتین اوویز یہ سب ابھی جیل میں ہیں اور ایسے وقت میں ہیں جب قومی سیملی کے جو حکومتی پارٹی ہے اس کے حوالے سے اس کی طرح سے بی جی ایم کے ساتھ مذاکرات چاہیتی ہم نے یہاں اسی اسلامباد پریس کلپ میں پریس کلپ کیا کہ ہمارے ساتھ ہمیشہ مذاکرات کے نام پر دھوکہ ہوا ہے دھوکہ دے رہے ہیں ایک طرف تو وہ کہہ رہے ہیں پی جی ایم والے مذاکرات کے لئے پیس ہیں مگر مذاکرات کے نام پر ہمیں باند کر ہمارے خلاف پھر سے ظلم وردہ پر شروع کر دیا جاتا ہے اور ایف آئی آرز کی نوعیت یہی ہے سیون ایف یہ یعنی ہمارے ایف آئی آرز اگر آپ پوچھایئے تو ہم کار بھی دیں گے بی خان میں کہ پیار ہے پیار میں لکھا گیا ہے کہ لوگ نارے لگا رہے تھے کہ یہ بم دماغ کے نام مرضو اوپر سیون اٹھیے ہے اس پر اور داری کے ایک سو تیس اے ایک سو چوویس اے موخات مانکس مشامل ہے یہاں ہم پر ریاست پھنشسٹ ہو چکی ہے وہ اکلی اکتی قوموں کا وجود ہی تسلیم نہیں کرتے ہیں اور اب تو ہمارے وجود سے اور باتوں سے نہ صرف اتنفرت کرتے ہیں بلکہ ہر ایک کو متنفر کرنے کیلئے کمپین چلائی جا رہی ہے انسانیت کی بات کرنے والوں کے خلاف میڈیا چینل اسے لے کر ہزاروں انٹرنیز تک پال رکھے ہیں اور اسے ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہے ہیں ان پیسوں سے جو لوگ تافز کیلئے دیتے ہیں ان سے لوگوں کو لوٹا جا رہے ہیں ہم میڈیا کے توسط سے پاکستان کے عدالتوں کو اور یہاں کے سارے سیاسی قوتوں کو اور اس پورے نظام کو یہ بات کرانا چاہتے ہیں کہ اس عدالتی نظام سے بہت سے غریب لوگوں کی بہت سے بے بس لوگوں کی امیدیں ہیں وہ اپنے آپ کو ایسے قوتوں کے ہاتھ میں نہ دے جو ان کو مزید کچھلنا کچھل رہنا چاہتے ہیں یہاں پر جتنی بھی صحافی عذرات ہیں ان کے چینلز ہیں جتنی بھی سارے چینلز ہیں وہ اس وقت اگر ان مظلوموں کی آواز سننے کا ان مظلوموں کی آواز دوسرے تک پہنچانے کا عالی نہ بند ہے تو ظاہر سی بات ہے آج تو لوگ بے بس ہیں کسی دن پر وہ اپنے لئے متبادل کا سوچیں گے دوار کے ساتھ لگا کر پھر ان انسان کے ساتھ راستے بہت کم بچ جاتے ہیں بی ٹی ایم کے کیلیوں کی رہائی کے لیے ہم موجودہ حکومت سے پاکستان کے عدالوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ جلد آج جلد ہمارے ایکیدیوں کو رہا کر دے اور اگر مذاکرات وہ ایسے مذاکرات کرتے ہیں جس میں مزید دکھوں پہل چپر اور سلم کرنا چکتے ہیں تو ایسے مذاکرات سے لوگوں کو نہ اردائے ہیں اور نہ ایسے باتوں سے ماں کم کم کا مذاک اڑائے ہیں اگر وہ سیریسنس شروع کر سکتے ہیں تو سیریسلی بی ٹی ایم کے مطالبات ہیں وہ اور کچھ نہیں چاہتے ہیں انہوں نے ایس جنگوں میں اپنے کاروبار بنائیں بندلے بنائیں سسٹم بنائیں ہم اُن سے تو وہ بھی نہیں مانتے ہیں ہم تو سمپل کہتے ہیں کہ میں مت مارو ہمارے لوگوں کو مت مارو ماتہ ہوا کرو آہ ہوا کاری لوگوں کو مارنا مورائے تعلق قتل عام اس کا جو بازار گرم کیا ہے اور جو لوگ وہ چھوڑ جو پفیا ہے جو لوگ آمن سامنے آ چکے ہیں ان پر کیوں مہربان ہے ریاست راوانور پر کیوں مہربان ہے دیگر جو قاتل ہیں ان پر مہربان نظرہ کریں ہم آمن چاہتے ہیں اور اسی آمن کی خاطر جو ہمارے شہدہ ہے ارمان دونی ہے یا ہمارے جتنے کیدی ہیں ان کے رہائی کے لیے یا ہمارے دیگر جو مسائل تھے ان کے حوالے سے سات پروری دوزار ایک اس کو بشاور میں بشتونوں کا ایک بڑا در سیان بھی ہوگا اس میں بھی سارے صافیوں کو سارے چینلوں کو دعوت ہیں وہ مختلف قسم کے الزامات تو لگاتے ہیں کبھی آئیں ان بچوں کے ان عورت ان کی بات بھی سنیں ان نوجوانوں کی ان بڑوں کی جو وہاں پر جمع ہوتے ہیں باقوں کی تعداد میں لوگ جمع ہو جائیں ان کو محس کس کا ایجنٹ قرار دینے سے ان کے مسائل حد نہیں ہوں گے مسائل کے حد کیلئے ریاست کے پاس لاحامل ہونا چاہیے اور لوگوں پر مزید جوال کوئی اچھا لائے حامد میں ہی نہ اس کے نتائج اچھے ہوں گے نہ مسلوم ہمیشہ مسلوم رہتا ہے نہ ظالم ہمیشہ طاقت میں رہتا ہے اللہ خوبصورت بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آج کی پریس کانسرنس میں ہمارے ساتھ ٹیمور علم محسوس جو کہ ہماری ٹی ٹی ایم کے رہے گو وہاں ڈاکٹر سے زیادہ محسوس کی فرزن ہے عبداللہ ننگیان لائے کرتی سفزائی ان کا افس مومنٹ کہہ رہے گوہاں ہے مولیلی مور پر آج کی پریس کانسرنس جس طرح تفصیل سے بیان کی تھی کہ ہمارے چند ساتھی جس میں ڈاکٹر صلی اللہ محسوس صاحب جو کہ ہمارے صوبے کے پہلے پیٹس رجل ہیں اور ساتھی ساتھ ممبر کومی اسمبلی علی وزیر اور باقی جو ہمارے ساتھی ہیں جو جیلو میں ہیں نور اللہ ترین ہو گئے شہر محسوس ہو گئے شہر ایوب ہو گئے حسن ہو گئے بصیر علیف بشتین فہیم اور خوبی صفدال ان کی رہائی کے لئے اور خصوصی طور پر جو ہمارے ابھی لیسنٹی چند رہنماں گرفتار ہوئے ہیں اور ان کی گرفتاری میں جس طریقے سے قانون کا مزاق اڑایا گیا ہے اس کی مزمت کرنا ہے ڈاکٹر سے بنا مسعود کو پشاور سے گرفتار کیا گیا جس کیس میں ان کو گرفتار کیا گیا تھا اس میں ان کی زمانت ہوئی ایک اور کیس رہے گئے ان کے خلاف میں دیں گھان کتاب اس میں ان کے لاغ بال کرائی پھر اس بال کیس کی فائمیت کرائی پھر اس بیل کی کفرمشن کیلئے وہ ڈاکٹر جب پہنچے تو اس کو پھر سے کسی اور کس میں گرفتار کیا گیا پھر جب وہ خم سے اس کی بیل ہوئی پھر کہ کو کنفرم ہو چکے اس کی مجود بھی اس کو کینچہ آگا ہے ایک تاریخ پھر اس کے پاس دوسری تاریخ پھر اس کے پاس دوسری تاریخ پھر اس کے پاس دیس رئیخ اسی طریقے سے علی وزیروں اور دعا کے ساتھ ہی ہیں ان کے علاقے سے وہ بھی تاریخ تاریخ میں نے کہنا کا مصد یہ ہے کہ قانون کو نسیوز کیا جا رہا ہے قانون کو بطور حتیار استعمال کیا جا رہا ہے ہمارے ساتھ کے خلاف یہ ایک ریاست اور اس ریاست میں رہنے والے شہریوں کے درمان ایک معاملہ بولتا ہے جس کو آئین کہتے ہیں اس آئین کے تحت ریاست کو لا محدود اختیارات حاصل ہوتے ہیں اس مقصد کیلئے کہ وہ اس ریاست میں رہنے والے شہریوں کے بلیادی انسانی حقوق کا تحافظ کریں لیکن یہاں پر وہ یہ رہا ہے کہ بجائے یہ کہ وہی آئین اور وہی قوانین وہ مجھے تحافظ واہم کرے وہ اُلٹا اُنی قوانین کو میرے خلاف بطور حتیار استعمال کیا جا رہا ہے راپر صاحب علم صاحب کی جتنے بھی کیسز ہیں جتنا بھی لکھوں کو پورے صبح میں گمائے کے ہیں ایک ہی لیچا کے کیسز ہیں الکورہ ایڈنٹیکل کیسز ہیں تو یہ قانون کا غلط استعمال ہو رہا ہے کیونکہ انتہائی شرمناک بھی ہیں انتہائی مایو سکن بھی ہیں اور ایک بات ہم کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے جو حکومت ہے وہ ہمیں معلوم ہے لیکن سویلی الحکومت بھی اس سے بایوز ذمہ نہیں ہے اگر گوینالی طور پر بجائے اس کے موجود کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی پیچھے ایجنسیاں ہیں لیکن سہولت کار کا کردار یوروپی ادا کر رہے ہیں اور وہ وقت آدھے پر ان کے ساتھ بھی حساب ہوگو دوسری بات چاہے علیہ وزیر کا کیس میں نے چاہے داکٹر صلی اللہ علیہ وزیوٹ کا کیس میں جو کے فیاض ضرر ہو چکے ہیں اس میں بلیادی نکتہ یہ کہ وہ یہاں پہ تقریر کی تقریر کی گولی نہیں چلائی یہاں پر گولی نہیں چلائی جاتی ہے ایک کیس کا تو وہ ابھی ذکر بھی ہوا ستائیس چبی ستائیس جنوری کو شمالی وزیستان کے ایک نوجوان زیاون احمان جس کو جن نہاڑے کوجی ہمی ناغ نے اندر کر دیا اس سے پہلے ڈاکٹر مولی اللہ پندرہ ایک دو آزار اکیس وہ بھی آرمی پیکٹ کے ساتھ یہ ایک اس میں کئی سے بولی آئے اس کو لگی اس سے پہلے عمید اللہ ناوی ایک نوجوان کو خیصور کے علاقوں میں فوجی حقاوں نے ماروہ اعدالت قتل کیا اس سے پہلے ستائیس دستو ہزار بیس کو افضل قدوس کو دیگان نے قتل کیا گیا اس سے پہلے انیس دستو ہزار بیس کو اختلفل اور احسان دنگیزو بندوں کو خیصور میں ماروہ اعدالت قتل کیا گیا ان تمام محجات میں سے ایک کس کی بھی کفائل دے گئی حالانکہ وہ ملک کے جو ہوا کی ہیں وہ سلام کا احتجاج مطالبہ اس ملک میں رہنے والے ہر ایک شہری کا بلیادی انسانی تارید اور قانونی مطالبہ ہو رہی ہے کہ ہمارے جو بچے کا جو قتل ہوا ہے اس کے پیار کیا پیان پر جب قطل ہوا ہے اس کے پیار نہیں اکڑتی۔ دوسرے سب جب کوئی تقریب کرتا ہے اس کے تقریب کیوں کو آپ کو ایک ساعدالت کٹتی ہو اور اس کو پیار کہ باد اس کو اسکو ٹھوٹ جرک کیا جاتا ہے مختلف شيل میں پکرایا جاتا ہے تقریب کیا ہوتی ہے تقریب ہوتی ہے کہ بھئی جو جنگ ہوئی ہے جنشد کردی کے لارے میں جلما جنگ ہوئی ہے اس جن کی تحقیقات ہونی چاہیئے جو مسلوی جن ہمارے علاقے میں امکوز کی گئی ہے اس جن کی تحقیقات ہونی چاہیئے اور وہ تحقیقات کرنے سے یہ لوگ کترات ہیں تو میں خان صاحب کی موجودہ وزیراعات میں انہی کے الفاظ میں سے پوچھوں گا کہ اگر چھوڑی نہیں کی تو تلاشی سے کیوں گا براتے ہیں انویسفیکشن سے کیوں گا براتے ہیں اگر یہ اس بات پر آپ ڈیفرنٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کہیں کہ ہم نے کوئی ماروائیت عدالت ماروائیت کوئی کام نہیں کیا ہم ہمارا کوئی ہاتھ ہی نہیں اس جنگی جو معیشہ تھی اس کو پیلا کری اس مسلوی جنگ کو پیلا کرنے میں اگر آپ اس بات پر اتنا کونفیڈنس ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ نے کوئی جھوڑی نہیں کی آپ نے کوئی دلتی نہیں کی تو پھر پھر کنفکار سیجیو گا براتے ہیں پھر پھر فیم کا جو بنیادی مطالبہ ہیں کہ کچھت کمیشن قائم کیا جائے جو انویسفیکشن کیا جا سکے کہ کس نے اس جنگ میں ڈالر کمائے کون اس میں سہولتکار تھا کس نے قتل عام کیا اور کون سے بواہ ہے اس تمام پھول کی جہولی کے لیے ہمارے مطالبہ تو یہ بات اگر نہیں ہوگی تو میرے خواہل میں ہنکام تاثر اس ریاست پریننے والے شہروں میں یہ ہی ہوگا پھر وہ اداروں پر سے ان کا اعتماد اٹھ جائے گا اس ملک کے اداروں پر سے ان کا اعتماد اٹھ جائے گا اور حالات ایک اندار کی خطر کی آئیں گے اور میرے خواہل میں یہ ہی وہ حالات ہیں جن کا ادراک جب بنگال جو نہ ہو رہا تھا اس وقت بھی نہیں کیا گیا اپنے مزاج کے مطابق فیصلہ ہوتے رہے اوام کی جو سنس کی عوام کا جو رضی عمل کا اس چیز مخاطر میں نمی لائے گیا جس کے کونسیپنسز پر گیرہ تک پہنچے کے پاکستان تو کونی خبرات اس کے طرف عوام کو تکیرہ جا رہا ہے جو بنیادی انسانی حقوق ہے وہ چیوے جا رہے ہیں اور ریاست اس سٹیٹ اس کا احتسان کر رہے ہی کچھ افراد نہیں کر رہے ریاست کر رہے ہیں جس کا کردار ایک مارکی طرح ہونا چاہیئے تھا جو پروٹسٹ کرتی ہیومن انسان کی یہاں ان کے شہروں کی ملانی انسانی حقوق کی لیکن وہ لیکن جو ہو رہا تو ہم جتنا بھی عمل ہو رہا ہے اس کی شدید مضمت بھی کرتے ہیں جنہی بھی گفتاریاں ہوئی ہیں اور مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ یہ جو پرسیکیوشن ہو رہی ہے ہماری ساتھیوں کی اور وہ بند کی جائے اور ہمارے جو کی افتار رہنمہ ہیں ڈاپٹر صدارا مصرور صاحب ہیں عیو وزیر صاحب ہیں باقی جیتے ہیں ہمارے افتار ساتھی ہیں رہنمہ ہیں ان کو جلد جلد پہاک کر جائیں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ نے جو ہے نا بیسی کے لیے اب ایک نیشنلیس مومنٹ بھی ہیں جو پریویس نیشنلیس مومنٹس ہیں جو اس طرح ان کا اوورال باقی قوموں سے کافی اختلافات ہیں تو آپ کا اس نظریہ پہ کیا تعلق ہے یعنی کی ایک تو آپ کا ہوں گے پولٹیکل اینڈ جو آپ کہہ رہے ہیں جو کچھ بھی ہونے جو سیاسداد کر رہے ہیں اور جو آثارٹیز کر رہی ہیں آدمی ہو گئے جو بھی یہ لوگ اپنی غلط پولیسیس ٹھیک کریں دوسرا ایسا مومنٹ آپ کیا جیسے پنجابیوں کے بارے میں یا دوسری قومیں ان کے بارے میں آپ کا کیا لگتی ہے شکل کے بنیاد پر نسل کے بنیاد پر اڑنے پہنے کے بنیاد پر کانے پھینے کے بنیاد پر دنیا کے کسی انسان کے ساتھ ہمارا تاثب نہیں ہے سارے انسان اللہ نے پیدا کہ ہم سب ایک جیسے انسان ہیں ہاں ادر ہمارے استحصال ہیں کوئی بھی کمیونٹی کوئی بھی فرد کوئی بھی ادارہ ملوث ہوتا ہے ہم پھر اپنی تحفظ کی خاطر ان کی بات ضرور کریں گی ملوث ہوتا ہے مجھے میرا سوال آب سوال آپ سے ہے کہ پہلے پیٹی ایم جو ہے پاکستان ڈیموکراتک مومنٹ کی بیٹھی اٹینڈ کرتی تھی لیکن درمیان میں آ کر پیٹی ایم آلاک ہو بھی پیٹی ایم سے اور ایک خاص کنپلیکٹ آیا مولانا فضل رحمان کے ساتھ آپ کا کیا کنپلیکٹ ہے کیا ایسیو ہے کہ آپ پیٹی ایم میں جو ہے جنہیں ہو سکے ہیں کہ موسیل ڈاوڑ صاحب صاحب انجلیوں کے طور پر جا سکتے ہیں لیکن پسکول کافل مومنٹ نہیں جا سکتی ہے ایک تو یہ خوال اس موقع سے ریلیونٹ نہیں ہے باہت آلے میں اس کی ایکسپریریشن موقع بیٹی سی کے انٹیولیو میں قرآن بہت تفصیل سے دے چکا ہوں کہ وہ پیٹی ایم ایک سیاسی پارٹی نہیں ہے اور میں خواہل میں یہ بہت سے سیاسی جمعاتی لوگ اس میں موجود ہے تو وہ تحلیٰ کی اس میں وہ کارلومیٹری جو سسٹم ہے اس سے پہلے دن سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہا ہے وہ ایکسپانیشن میں اپنے انٹریو میں دیکھ چکا ہوں اور یہ ایشیو بھی میں خال میں یہاں پر کوئی اور ڈسکس ہو رہا ہے تو اس سے لیٹر آگا کوئی جواب بھولا سن دیں سب ریب تو اس طرح اس طرح بنے گا کیونکہ انٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کے حوالے سے مولانا فضل رحمان کے آپ کی اس جگہ کا کبھی ملتی ہے نا ایک بات میں نے کہہ دینا جیتنے ہاں تک میں جواب زیادہ شاہدہ تھا وہ میں نے دے دیا کہ بھئی وہ یہ بانفرکٹ ہے وہ بھی آپ کو بتا ہے میں اس پر اس لیٹر آرک سے کسی لیٹر اس پر تصیلی بات ہو جائے گی کیونکہ ہم نہیں چاہتا کہ کل کو میڈیا میں خبر ہم پر سپانسلس کیسی اور کے وقت مسئلہ پر کر رہے ہیں وہاں پر سوکھی کوئی اور لگی ہو تو بھی وانتو کی تفوکس on this issue on which we have got us in this press conference آپ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بات کی اسام کے اسام بات کیا آپ کو انہوں داروں کے پاس کیونکہ جن سے وہ بھاگا ان کے بارے میں کیوں نہیں کھل کے بات کرتے کہ بھئی آپ سے بھاگا آپ کو بھاگا اس سے زیادہ کھل کر اور کیا والا باتری جو علی وزیر جنرل میں پڑا ہوا ہے جو ڈاکر سیدالہ مسود جنرل میں پڑا ہوا ہے نور اللہ تعریم شہر عیوب شہر مسود اور یہاں دیو پشتیم ہویا جنرل میں پڑے ہوئے ہیں انہوں نے بات کی کوئی ہم نہیں کیا یہ صرف انہوں نے یہی بات کی ہے کس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ انہوں نے صرف چور پچور کہا ہے اور یہی بات کی کی مثال یہ کس طرح آباد ہے اصل میں ہم تو آپ لوگ جو صحیح ہیں ان حضرات کی مزاج کا توڑا خیاب رکھ رہے تھے ورنہ جو ہم پشت میں سپینی سپینے کہتے ہیں وہ پی ٹی ایم کا اچھا خاصہ ہو رہا ہے ہم اس ملک میں اس چیز کو سمجھتے ہیں وہ ہم بچے تھے تو مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ اللہ نے انسان پیدا کیا اور باقی سارے مخلوقات پیدا کیے باقی سارے مخلوقات انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیے ہیں یہاں پر فوج باقی سارے ادارین کے خدمت کے لیے بنے بیٹھے ہیں فوج اس ملک پر قابض ہو چکا ہے پی ٹی ایم کے ایف آئی آر سے لے کر ریاستی ایوانوں میں تقررینوں تک انصر میں وہ اپنا وہ کر رہے ہیں کہ ادار ادا کر رہے ہیں اور اسی وجہ سے ملک کا سارا سسٹم بگڑ چکا ہے یہاں پر اور یہ جو ابھی مطلب ایک قسم کی ماشاء اللہ ہے تو اس سوالے سے مجھے فیضی سا کے چند الباز یاد آگئے کہ اگر ماشاء اللہ ہی ماشاء اللہ ہے تو پھر ترہنگی یہاں سے کیوں چلے گئے مجھے فیضی ساپ آپ واضح کر سکتے ہیں کہ اگر مجھے فیضی ساپ آپ واضح کر سکتے ہیں کہ اگر مجھے فیضی ساپ کیدار ہے جو سیاست کے اندر ملوپس ہے کوئی چی کے ایک نام آپ بتا سکتے ہیں آپ کوئی ایک نام بتائے جو اگر کے لئے کہ جس میں نہیں ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر مطلب یہاں پر جو بھی اندر کلکنگ کر رہا ہے یا تو وہ ہمارے جس جو ادارہ ہے صحافت اس سے باخبر لیے یا ہمارا ساتھی نہیں ہے یہاں پر ہمارے سسٹم کی بات کر رہے تو دیئی خان میں ایک ایسے چو سے میں پوچھ رہا تھا کہ یہ ایف آئی آر جو آپ نے اس میں یہ یہ وہ دانے میں کھا کہتے ہیں دفات دفات یہ آپ سمجھتے ہیں کہ میں نہیں سمجھ رہا ہوں لیکن سوال کپڑ میں لوگ آ جاتے ہیں وہ مجھے ایف آئی آر تمہا کے دے دیتے ہیں کہ آپ یہ ایف آئی آر کر دو تو آپ فرق کی بات کر رہے ہیں میں پورے پورے ادارے بتا رہا ہوں کہ ان کو یہ ارنمال بنائے ہوئیں ابھی بھی جو پی ٹی ایم کے دوستوں کو انہوں نے ایرسٹ کیا ہیں ان پر یہ ایف آئی آر تو کبھی کسی پر ایک ساتھ پہ لکھے ایف آئی آر کسی پر بیٹ ساتھ ابھی ان کو وہاں سے خال آ جاتے ہیں مجبور کر دیے جاتے ہیں کہ آپ لوگ ان کو ایرسٹ کر دیں اور پولیس افیسر ہر جگہ پر یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ان کی بات نہ مانیں تو پھر ہماری جان کو خطرہ پڑ جاتا ہے سب یہ بتائیے بھور بھور چیئر پر یہ سوال ہے کہ آپ لوگوں جو جلسہ ہونے جا رہا ہے ساتھ پر ابھی جو آپ لوگوں نے تاریخ بتائیے کیا اس سے متعلق آپ لوگوں نے کسی سیاسی جماعت یا سیاسی لیڈر کو دعوت دی ہے یا دینے جا رہے اگر نہیں دے رہے تو کیوں نہیں دے رہے اگر دینا ہے تو کس کو دیں گے سارے سیاسی جتنی بھی پارٹس ہیں ان سب کو ہم دعوت دیں گے ہم یہاں پر مظلمیت اور معکومیت اور معکوم لوگوں کے بتاق کے لیے سب کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں ہم اس حوالے سے یعنی سپر والے لوگ ہیں اور سب کے ساتھ مل کر اس خط میں امن کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں اور دعوت تو مقصوص میری ہماری پر سے آپ لوگوں کو بھی ہے کہ آپ پیان جائیں ست ہو سر یہ بتائیے کہ جو منگلو ساتھ تو یہاں پریس کا انتظر کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہ پارلیمنٹ میں نہیں ہے آپ اس چیز کو پارلیمنٹ میں کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں کیا پارلیمنٹ میں آپ کو رہے ہیں دیکھ جی پچھلے ایتو تین سر اجلاس نہیں تھا اس سے پہلے جب بھی موکام جلہ منت سماج کر کے تو ان تمام اشیوز کو ہم نے پارلیمنٹ پر پر رکھا ہے اجلاس شروع ہوا ہے پہلی جیسے میں وقت مانگ رہا ہوں وانت کیا جاتا ہے کہ آپ کو ٹائم دیا جائے گا یہ علی وزیر اور مناک صاحب اور جسری کے ساتھی میں نام لیے ان کی کرتاری پر میں نے دول منٹ میں نے بول نے لہا ہے لیکن اس پر موقع نہیں گرا آج آج جب یہ جو کرل پانسو مانوان کیا ہوا ہے سیاہ رحمان نمی جوان جس کو ماروائی اتارہ قتل کیا ہے بولجی انکال میں اس پر میں نے جب گولنے کی کوشش کی جب میں بولنی پھایا تھا پر میں ایک جنگل ہی گول رہ تھا تو وہ وہ اس مائن درہ بولن ہو دیا تو دیکھیں جی یہ تو ابھی یہ مارشاللہ میں نے کہا مارشاللہ پلس ہے مارشاللہ میں بتائی کیا ہوتا ہے مارشاللہ میں تنقید سی پوئی کی کریٹرز جو بھی وہ حکمان ہوتے وہ ہی انہی کی اوپر ہوتی ہے یہ مارشاللہ پلس اس لیے ہے کہ حکمان کی ہوتے اور تنقید کے لیے ماشاءاللہ اچھے خان صاحبان کو آگے کیا ہوا ہے جو وہ جو ڈائیک تنقید ہے اپنے آپ کو اس پچا دے کے لیے اور وہ کی فیس پر جتنے زیادہ کنٹرول ہوتے ہیں ادار اور جتنے زیادہ کنٹرول کرنے کوش کی گئے پہ ریزسٹنس پیٹیم کی جانب سے شوق کیا گیا اتنا ریزسٹنس علی وزیر نے رہائی کے ایک مطلب اس کے گرفتاری کے ایک دن بعد ایک ریزسٹنس آیا پھر ایک خاموشی چاہ گئی اور وہ سارے رومرز ہیں سپیپولیشن ہیں کہ پیٹیم کے اندر کوئی اطلافات ہے یا علی وزیر ایک سازش کے تک وہ ویڈیو اس پہ ریزسٹ نہیں کر رہی تو ان سپیپولیشن پہ آپ کیا کہ پیٹیم جیزی اندر خان میں تو پرپور مضمت ہوئی ہے علی وزیر کی گرفتاری کے لیے ایک ہی دن کے وطفے پر پوری دنیا میں احتجاج ہوئے پاکستان کی قمام احتجاج ہوئے اور دنیا کے مختلف ممال ہوئے احتجاج ہوئے ہیں اور یہ جو ڈاکستان مسئل گرفتار ہے یا اور ساتھی بی افتار ہوئے کس کے بعد یہ مجھنا پڑھ دعا پر دیں کس ساتھی تو یہ جتو بھی دن تس پانی جو گرفتار یہ بھی وزیر کے دعائی کے بھی احتجاج ہو رہا تھا تو ایک افتار کلٹر وائٹ دنیا کی کتنے وار پر ہوا مجھ بھی لے سکتا رات لیا گیا لے کے اس کے بعد پھر تیس ساتھ ساتھ ایک دن جس ہوا جان دیر نے اور یہ سب کو اگر وزیر صاحب کی رہائی کی لئی ہوئی ہے تو اگر اگر اس پر کوئی حقیقت نہیں ہے ساتھ جیتنے بھی حضار ہمارے بھی ریکار ہوئے ہیں دیر وزیر صاحب کے صاحب میں دیر صاحب اگر اگر دیکھے پاکسان کی جیتی ڈاپ کی ریٹرشیف تو اس میں شاید ہی کسی جیتنے پروڈیس ہوئے ہوں اگر 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 آؤ آخر لی صاحب موسیقی موسیقی